بسم اللہ الرحمن الرحیم سوشل سائنسز سے متعلق فقہی سوالات پر ہماری دسکشن جاری تھی آج ہمارا ٹاپک ہے خواتین کی وراثت دیت اور گواہی اس میں کچھ فقہ میں کچھ اختلافات آتے ہیں تو اس کی ہم سٹڈی کرتے ہیں پہلے ہم برین سٹارمنگ کے لیے سوالات آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں وراثت میں خواتین کا حق کیا ہے قرآن مجید میں وراثت کی حکمت کیا ہے کیا ریزن ہے جس کی بیش پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس کو کتنی وراثت ملے پھر دیت کیا چیز ہے جس کو انگلیش میں رینسن کہتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے سمپلی ارز کر دوں کہ سمپلی آدمی اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یعنی کوئی اگلا قتل نہیں کرنا چاہ رہا لیکن اتفاق سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ایک آدمی فوت ہوا تو اس پر کچھ رقم پھر دی جاتی ہے اس کو دیت کہتے ہیں تو پھر خواتین کی دیت کتنی ہوگی اور کیوں کتنی اور مرد کی کتنی ہوگی پھر عدالت کے مقدموں میں خواتین کے گواہی کیسی ہوگی اور اس میں کیا رسپونسیبلٹی ہے اس میں کیا کوئی دین کا حکم ہے اور ہے تو کیا ہے اور فقہہ نے جو اجتہاد کیا ہے وہ کس بیس پہ کیا ہے ایک بار پھر آپ یاد کر لیجئے کہ فقہہ جو اجتہاد کرتے ہیں وہ پہلے اس ایشو کو سمجھتے ہیں کہ ایشو کیا ہے اپنے تاثب کو ہٹا کے اور اپنے کلچر کو ہٹا کے وہ سوچتے ہیں اور قرآن اور سنت کی پوری سٹڈی کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں کوئی حکم ہے اللہ کا اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے ویسے اس پہ عمل ہوگا اگر نہیں ہے یا اس میں کچھ ایسا گری ایریا آگیا ہے تو پھر حدیث میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں اس میں کچھ مل گیا ٹھیک ہے نہ ملا تو پھر خود اجتہاد کرتے ہیں اور اجتہاد میں کرتے ہوئے لیتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے آئی ہم دراست سے شروع کرتے ہیں قرآن مجید میں تو اس کا اللہ تعالی نے دے دیا جواب کہ کس کو کتنا حق ملے گا یعنی جب ایک صاحب فوت ہوں گے تو ان کی فیملی میں کیسے ڈیوائیڈ ہوگا دراست اس کو کہتے ہیں سیکولر اور مذہب بیزار حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جی اس میں خواتین کا حصہ نصف کیوں ہے یہ برابر ہونا چاہیے تو وہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں تو اس میں روایت پسند بھی اور اعتدال پسند فقا جواب دیتے ہیں کہ اس کی ریزن یہ بجائے تو آئی ہم قرآن مجید کی پہلے ہم سٹڈی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اصل حکم کیا ہے اور اس کی ریزن کیا ہے وہیں سے ہمیں جواب مل جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم لرجال نصیب مما ترک الوالدانی والاقربون وللنسائی نصیب مما ترک الوالدانی والاقربون مما قل منه او کثرا نصیبا مفروضا و اذا حضر القسمة اول القرب والیتام والمساکین فرزقوهم منه وقول لهم قولا معروفا والجخش الذین لو ترکو من خلفهم زر رجیتا ضیافا خافوا علي فَلْيَتَّقُ اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا صَدِيدًا اِنَّ الَّذِينَ يَأْقُلُونَ مُوَالَلْ يَتَامَ ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْقُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَّسْلَوْنَ سَعِيرًا آپ کے لئے ماں باپ اور اقربا جو کو چھوڑیں ان میں سے مردوں کا بھی حصہ ہے آپ کے ماں باپ اور اقربا جو کو چھوڑیں ان میں سے خواتین کا بھی ایک حصہ ہے خاطر کا کم ہو یا زیادہ ایک متین حصے کے طور پر ترکہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک آدمی جو فوت ہوئے ان کا جتنا فنڈ ہے جو کچھ بھی ایسٹس ہیں سب کو پروٹل کر لیں تو یہ ترکہ بنتا ہے پھر فرمایا کہ لیکن تقسیم کے موقع پر جب قریبی رشتہ دار یتیم مسکین وہاں آ جائیں تو ان میں سے انہیں بھی کچھ دے دیجئے اور ان سے بھلائی کی بات کیجئے گا ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر اپنے پیچھے نہ تمہ بچے چھوڑتے تو ان کے بارے میں بہت کچھ اندیشی ہوتے سو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے وارننگ کر لیں اور ہر معاملے میں سیدھی بات کریں سنیے اور وارننگ کر لیجئے یہ حقیقت ہے کہ جو کچھ لوگ یتیموں کا مال نہ حق کاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگے بڑھتے ہیں اور ان قریب وہ جہنم کی بھڑکتی آگ میں پڑھیں گے یعنی اب اصل میں اللہ تعالیٰ نے مراست کی جو تفصیل بیان فرمائی ہے تو اس میں یہ بتا دیا ہے کہ جو آدمی فوت ہوں گے تو اسپیشلی جو بچے ہوتے ہیں تو انہی سے لوگ فنڈ میں کچھ نہ کچھ گڑھ بڑھ جو ہے وہ کرتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ چھین لین سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ بھئی اس کا پھر فائنل ریزلٹ ہونا ہے آخرت میں بھڑکتی آگ میں جوتے پڑھنے ہیں ماں پھر سوچ لو اس کے لئے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتایا ایک پورا فرمولا کہ اس کو ڈیوائیڈ کیسے کرنا ہے تو اب اس کو میں ترجمہ آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں فرمایا آپ کے اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کرتا ہے کہ ان میں سے لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر ہے برقر اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہوں اور وہ دو یا دو سے زیادہ ہوں تو انہیں ترکے کا دو تاہیی یعنی سکس پوائنٹ سکس سیون پرسنٹ حصہ دیا جائے گا اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لئے آدھا حصہ یعنی ففٹی پرسنٹ ان کو ملے گا اگر اس میت کے اولاد ہو لیکن ترکے کا چھٹا حصہ یعنی سکسٹین پوائنٹ سکس سیون پرسنٹ اس سے پہلے ہے میت کی والدین میں سے ہر ایک کو ملنا ہے یعنی مطلب یہ کہ اگر جو صحب فوت ہوئے ہیں ان کی اولاد موجود ہیں تو پھر سکسٹین پوائنٹ سکس سیون پرسنٹ پہلے ان کے والدین کو دیے جائیں گے اور باقی جو بچا وہ بچا باقی کتنا بچ گیا تقریبا ایٹی تھری پرسنٹ پوائنٹ تھری تھری ملا تو وہ بچوں کا جو اللہ تعالی نے بتا دیا ہے کہ اگر لڑکے لڑکی ہیں تو ان میں لڑکوں کا حصہ ڈبل ہوگا اور اگر صرف خواتین ہیں سکسٹی سکس پوائنٹ سکس سیون پرسنٹ ان کا اگر ایک ہی لڑکی ہے تو پفٹی پرسنٹ اچھا پھر پانچوں پوائنٹ یہ بتایا ہے کہ اگر میت نہ ہو صرف والدہ نہیں زندہ ہو تو پھر تیسرا حصہ یعنی تھرٹین پوائنٹ تھری تھری پرسنٹ اس کی ماں کا ہے اور باقی جو سکسٹین پوائنٹ سکس سیون پرسنٹ ہے ان کے باپ کا ہے کہ والے سب کو اتنے مل جائیں گے اور والدہ کو اتنے مل جائیں گے سواری لگتا ہے سکسٹین پوائنٹ سکس سیون پرسنٹ بنتا ہے تو یہ اتنا حصہ ان کا پھر فرمائے لیکن اس میت کے بھائی بہنوں تو ماں کے لئے پھر وہی چھٹا حصہ جو سکسٹین پوائنٹ سکس سیون پرسنٹ ہے وہ ان کو ملے گا اور باپ کے لئے بھی وہی چھٹا حصہ سکسٹین پوائنٹ سکس سیون پرسنٹ یعنی یہاں پہ یہ clear کر دیا کہ جو بھی ڈیوائیڈ ہونا ہے تو وہ پیرنٹس کو پہلے ملنا ہے سکسٹین پوائنٹ سکس سیون پرسنٹ والد کو 16.67% والدہ کو چھٹا ایسا یہ ہوا اور باقی جو بچے گا وہ بھائی بہنوں میں ڈیوائیڈ ہوگا اور وہ ایسے ہی کہ جیسے اپنے بیٹے اور بیٹی کو جو دینے ہیں سیم ویسے ہی ان کو مل جائیں فرمائیے اس سے اس وقت دیے جا رہے ہیں کہ جب وسیعت جو اس نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور کرز اگر ہو تو ادا کر دیا جائے یعنی یہ اصل میں فارمولے سے یعنی جیتنی بھی پراپرٹی اس کی بچی تھی بندے کی اس کو پہلے تو آپ کرز ادا کریں نا جو بھی انہوں نے دینے تھے اور کوئی وسیعت انہوں نے کی ہوئی ہے کہ جنا فلان کو آپ دیں یعنی فلان سے مراد کون کہ کوئی ایک ہسپیٹل ہو سکتا ہے کوئی دینی انسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے تو ان کو پہلے دیں باقی جو بچے گا اس کو ڈیوائیڈ کرنے کا فرمولا جو اللہ تعالی نے بتا دیا پھر فرمایا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے ماں باپ آپ کے اولاد میں سے کون بے لحاظ معاشی اور نفسیاتی فائدے میں آپ سے قریب تر ہے یہ اسے اسی بنا پہ اللہ تعالی نے تیہ کر دی ہیں اس لیے کہ اللہ علم اور حکمت والا ہے پھر اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے ریزن بھی بتا دی کہ بھی یہ فرمولا اس لیے بتا دیا ہے کہ اس میں جو آدمی فوت ہو رہے ہیں تو ان کو معاش اعتبار سے اور نفسیاتی اعتبار سے فائدے ان کو کہاں سے ملے یہ کنفرم ہے کہ ماں باپ سے ہوئے ہیں اور پھر اپنی اولاد سے بھی آتے ہیں نا بندے کو اب ظاہر ایک بزرگ آدمی فوت ہو رہے ہیں تو فوت ہوتے ہوئے ان کی اولاد نہیں تو ان کی خدمت کی ہوئی ہے تو اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ بھی لڑکے کا ڈبل کیوں ہے اس میں حصہ وہ اسی لیے کہ ہوتا عموماً یہی ہے نا کہ میجورٹی کا کیس ہی ہوتا ہے کہ جو بیٹیاں ہیں ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ رخصتی کر کے چلی جاتی ہیں دوسری فیملی میں اور وہ ٹھیک ہے کہ کسی وقت آتی ہیں اپنے پیرنٹس کے لیے خدمت کر دیتی ہیں کچھ ٹائم کے لیے پھر چلی جاتی ہیں دیکھیں جو بیٹا ہے بیٹے پر رسپونسیبیلیٹی وہ ہوتی ہے جب تک ان کے پیرنٹ زندہ ہے تو ان کے بیٹوں نے ان کی خدمت کرنی ہے پیار کرنا تو اس لیے دیکھیں لوجیکل ہی لگتا ہے تو اس لیے بیٹوں کے کیس میں زیادہ کیا گیا اچھا ماں باپ کے کیس میں دیکھیں وہی سکسٹین پوئنٹ سکس سیون پرسنٹ برابر ہے یعنی باپ سے بھی فائدہ ہوا کہ بندہ جب پیدا ہوا تو دیس پچیس سال تک ان کے والد سے بھی خرچہ کرتے رہے اور والدہ ان کی نفسیاتی اعتبار سے فائدہ دیتی رہی ہے دودھ پلاتی رہی ہے بیٹے کی یا بیٹی کی اور پھر جوانی تک وہ ان کی پوری خدمت ماں کرتی رہی ہے تو اس لیے ان کے لیے اور اگر پھر بتا دیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کے بچے نہیں ہیں تو پھر آپ کا سٹیٹس وہی بن جائے گا کہ بھائی اور بہن کہ بھائی بہن بھی تو ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہوتے ہیں تو اس لیے ان کے لیے یہ بتا دیا گیا تو آپ اس کے لیے آپ اگر روایتی اعتبار سے یورپ کے ہاں دیکھیں تو وہاں ابھی تک وہ انہوں نے قانون یہ رکھا ہوا کہ جو آدمی فوتوں تو بس اس کے بڑے بیٹے کو سب کچھ مل جاتا ہے باقی کسی کو کچھ نہیں ملتا تو دیکھیں یہ ابھی تک ان کے ہاں یہ موجود ہے اور یہ سیم وہی کلچر ہے کہ جو قبائلی علاقوں میں اور اسی طرح اگریکلچرل ایریا کی جو زمینیں ہیں تو وہ عموماً بڑے بیٹے کو مل جاتی ہیں اور بڑا بیٹا ہی وہ پورا رکھتا ہے اور باقی جناب ان کے باہی بہن انڈر ہی رہتے ہیں تو یہ عموماً یہ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالی نے بتا دیا کہ انسان کتنی غلطی کر رہا ہے پھر اللہ تعالی نے مزید تفصیل میں بتایا کہ اور کیا ہے اس فرمولے میں کہ آپ کی بیویوں نے فوت ہونے کے بعد جو کچھ چھوڑا ہے اس کا عدہ حصہ یعنی 50% آپ کو ملے گا اگر اس خاتون کے اولاد نہ ہو یعنی خاتون کے اولاد نہیں ہے تو شوہر کو 50% مل گیا لیکن اگر اولاد ہے تو ان کے طرقے کا ایک چتھائی یعنی 25% حصہ شوہر کو ملے گا جو کہ وسیعت جو انہوں نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور کرز ادا کر دیا جائے یعنی کرز کو اور وسیعت کو پہلے پیمنٹ ہوگی اور جو بچے گا تو اس کا 25% شوہر کو مل جائے گا اور باقی 75% جو بچا تو وہ اس خاتون کے جتنے بھی بیٹے بیٹیاں ان سب کو مل جائے گا پھر فرمایا وہ بیویں آپ کے طرقے میں ایک چتھائی حصہ یعنی 25% کی اقدار ہے اگر آپ کے اولاد نہیں ہیں اور اگر اولاد ہے تو آپ کے طرقے کا آٹھمہ حصہ اس بیگم کا یعنی 12.5% بیگم کو ملے گا تو اب وہ اس میں آئے گا کہ اگر اولاد ہے تو 12.5% بیگم کو اور اس کا مطلب بنا 87.5% وہ پھر ان کے بچوں کو ڈیوائیڈ ہو جائے گا بشرتے کے فرمادیا کے وسیعت جو آپ نے کیا وہ پہلے پوری کی جائے اور طرز اگر ہو تو اسے پہلے ادا کریں اس کے بعد یہ جا کے آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے فیملی کو پھر اس میں مزید فرمایا کہ ان وارثوں کے عدم موجودگی میں اگر کسی مرد یا خاتون کو اس نے رشتہ داری کے بنا پر یعنی مثلاً کسی چچا مامو خالہ پھوپی کزن کسی کو بھی وراثت بنا دیا ہے تو اس کا ایک بھائی یا بہن ہے تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ یعنی سکسین پوائنٹ سکس سیون پرسنٹ ان کو ملے گا اور اگر وہ ایک زیادہ ہو تو پھر ایک تہائی یعنی تھرٹین پوائنٹ تھرٹی تری پرسنٹ سب ان کو ڈیوائیڈ ہوگا اور باقی جو ملے گا تو اسے وارث کو دیا جائے گا اب وارث وہ ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر اپنے مامو کو یا اپنے قزن کو آپ نے وارث بنا دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی ان کے اگر اور کوئی بھائی بہن ہے تو بھی ان کے ساتھ پھر تو رڑے جگڑے ہو جائیں گے نا وہ نہ کرو تو اس لیے اگر تو کوئی ایک ہے تو سکسٹین پرسنٹ سکسٹین پنٹ سکس سیون پرسنٹ انہیں دو باقی حصہ جو بھی وارث آپ نے جن کو بنایا ہے یعنی جن کو آپ نے یہ وہی ہے کہ جو اپنے وسیعت کے طور پر طے کیا ہوا تو اس کو دو اور سکسٹین پنٹ سکس سیون پرسنٹ ان کو دو اور اگر ان کیس کہ اگر وہ زیادہ ہیں تو پھر تھٹین پوائنٹ تھٹی تری پوائنٹ تری پرسنٹ ان کو پہلے دیں اور پھر سکسٹین پوائنٹ سکس سیون پرسنٹ ان صاحب کو دیں کہ جن کے لئے آپ نے وسیعت کی ہے فرمایا کہ جبکہ وسیعت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض اگر ہوتا ادا کیا جائے بغیر کسی کی نقصان پہنچائے یہ حکم اللہ کی طرف سے اور اللہ جاننے والا ہے بڑا نرم خوب محبت والا تو اس لئے اللہ تعالیٰ کی شریعت پہ ایسے عمل کریں پھر مزید یہ بھی فرما دیا یہ اللہ تعالیٰ کے تیشدہ قوانین شریعت ہیں ان کا لحاظ کیجئے اور یاد رکھئے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے انہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بیتی ہوں گی اور ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہی بڑی کامیابی ہے اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے تو اس کی تیشدہ شریعت سے آگے بڑھیں گے تو انہیں وہ آگ میں ڈالے گا جس میں ہمیشہ رہیں گے اس کے لیے رسول کرنے والی سزا ہے تو یہ وارننگ بھی کر دی کہ بھئی اگر اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کو شریعت کا فرمولہ بتایا ویسے عمل کریں گے تو پھر جنت ہے اور اگر نہیں کریں گے اس کے اگینسٹ آپ کوئی اور یعنی وہی کرپشن کے لیے یہ ایک طریقہ ہے نا کہ کوئی کسی کو چھوڑ کے اپنا فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کے لیے پھر ایک رسوہ کرنے والی سزا تیار ہے آگ میں اب عرافت کے جو دلائل ہیں یہ ریزنز ہیں کہ جو سارے قدیم سکولرز نے بھی جدید سکولرز نے بھی کی ہیں اور انہوں نے وہ ریزنز بیان کی ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ یہ خواتین کو ہاف کیوں مل رہا ہے ہاف نہیں مل رہا صرف بیٹے اور بیٹی میں فرقات ہے اور باقی سب میں برابر ہے ماں اور باپ میں برابر ہے میاں بیوی میں تھوڑا فرق ہے کیونکہ اب اس کی دیکھئے ہم دیکھتے ہیں تو حصوں کا یہ تقسیم کے بنیاد عورت یا مرد پہ نہیں ہے بلکہ رشتوں پہ ہے تو آپ جانتے ہیں نا کہ آپ کے ماں باپ آپ کے اولاد میں سے کون بلحاظ معاشی اور نفسیاتی فائدے میں آپ کے لیے قریب ترین ہے تو اللہ تعالیٰ نے تیہ کر دیا اس لیے اللہ علم حکمت والا ہے جناب آپ کو اپنی زندگی میں فائدے جو ملے ہیں تو وہ عموماً بندے کو ماں باپ اور اپنی اولاد سے ملتے ہیں تو اس لیے ان کو دیا گیا ہے اور وہ بچے نہ ہو اولاد نہ ہو تو پھر وہی بھائی بہن کو بنا دیا اسے کہ جو آدمی فاتو ان کے بھائی بہن کو مل جائیں گے پھر فرمایا میت کے اولاد موجود ہو تو ماں باپ کا حصہ برابر ہے تو اس سے یہی کنفرم ہوتا ہے کہ مرد اور خاتون میں فرق نہیں ہے یعنی ماں خاتون ہے باپ مرد ہے لیکن دونوں کو برابر مل رہا ہے وسیعت کے لحاظ سے بھی آپ کسی کو بھی چاہیں کوئی اپنا بھائی ہے بہن ہے قزن ہے مامو خالہ پھوپی چچا کسی کو بھی دے رہے ہیں تو فرمایا کہ میت کا فیصلہ ہے تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ بھی اپنے میں سے کسی کو دینا ہے تو اللہ تعالی نے وہ بھی کہا کہ جس کو دے رہے ہو تو اس کا کچھ حصہ انہی کے بھائی بہن جو بھی ہیں ان کو بھی دیں تاکہ مثال کے طور پر آپ نے اپنے ایک کزن کو دیا تو کزن کے اور بھی تو بھائی بہن وہ بھی تو آپ کے کزن ہوں گے تو اللہ تعالی نے اس لیے کیا کہ ان کو بھی دیں اور جن سے آپ کو جن سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہے وسیعت کا حصہ انہی کو بڑا ملے گا لیکن تھوڑا سا حصہ جس کو اللہ تعالی نے وہ بتا دیا کہ جناب یہ دیکھئے کہ اگر ایک کی اس کا کوئی بھائی بہن ہے تو سکسٹین پوائن سکس سیون پرسنٹ اسے دیں باقی جتنی وسیعت آپ نے تیہ کی ہے تو باقی ان کو دیں یہ صاحب کو جن کو آپ چاہ رہے ہیں جو بھی کزن ہے آپ کے یا چچا ہے اور اگر وہ زیادہ ہیں تو پھر تھرٹین پوائنٹ تھرٹین پوائنٹ تھرٹین پرسنٹ ان کو دیں اور باقی ان کو دیں جن کو آپ چاہ رہے ہیں تو یہ اللہ تعالی نے اس کو بتا دیا اچھا بیٹے کا حصہ بیٹی کی نصف ڈبل ہے اس کو لوجیکلی وجہ وہی جو میں نے ابھی عرض کی تھی کہ بیٹی کی شادی میں تو پھر یہ اتنک اپنے سسرال اور اولادی کی خدمت زیادہ کرتی ہیں بیٹی والدین سے محبت ضرور کرتی ہیں لیکن حسب توفیقی آ کے والدین کی خدمت کرتی ہیں لیکن ٹائم اتنا نہیں ملتا ہو تو اس لیے بیٹی کا اس لیے اس میں کام ہے بیٹے کا اس لیے زیادہ ہے کہ اس نے ساری عمر تک جب تک ان کے پیرنٹ زندہ ہے تو بیٹے پر رسپونسیبیلیٹی شوہر کا حصہ بیوی کے لیے ڈبل اس لیے کیا گیا ہے کہ ساری عمر تک شوہر نے بیوی کی فائننشل خدمت کرنی پہلے تو مہر تو ہو گیا نا کہ ٹوکن منی کے طور پر شادی کے وقت دی ہے اور پھر روزانہ خرچہ مجھے کرتے رہے اچھا بیوی بھی شوہر کی خدمت کرتی ہے لیکن سائکولوجیکلی کرتی ہے تو اس میں اس میں شریعت کی اس میں ذمہ داری ان پہ نہیں ہے وہ بھی ایک ہاں اگر فائننشلی اگر بیگم شوہر کی خدمت کر رہی ہیں تو یہ ان کی انعائت ہے اور ان کے ان کو آجار ہے ان کو ملے گا تو لیکن وراست میں یہ اس کا پھر فارمولا بتا دیا کہ جناب بچے نہیں ہیں تو 50% آپ کا بیگم صاحب اور اگر بچے ہیں تو سوری بچے نہیں ہیں تو 25% اور بچے نہیں ہیں بچے ہیں تو پھر 12.5% اس طرح اور شوہر کے لیے جو ان کے تھے تو اگر بچے نہیں ہیں تو 50% ان کا اور اگر بچے ہیں تو پھر 25% ان کا تو اس لیے کیا گیا تب مذہب بیزار حضرات یہ ایک اعتراض کرتے ہیں یہ حق مہر کے معاملے میں حق مہر وہ ہوتا ہے کہ جو شادی کے وقت ٹوکن کے طور پر شوہر بیگم کو اسی وقت ان کی خدمت میں ارز کر دیتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں کہ ایک ٹوکن کے طور پر کہ جناب ساری عمر میں آپ کی خدمت کروں گا یہ معاہدہ ہوتا ہے اسی کو نکاح کہتے ہیں تب وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب ایک تو یہ کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو حق مہر اکثر اوقات ادائی نہیں کی جاتی بعض لوگ شریح حق مہر کہہ دیتے ہیں جسے بتیس روپے چھے آنا تیہ کر دیتے ہیں پھر بہت سے ایسے مرد ہوتے ہیں کہ جو خواتین کی اخراجات کو بھی صحیح طور پر ادا نہیں کرتے ایسی صورت میں کیا عورت کا عصہ کم از کم وراست میں زیادہ نہیں ہونا چاہیے پھر وہ کہتے ہیں کہ دوسرے یہ کمباز اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیٹے والدین کو پوچھتے بھی نہیں اور اس کی خدمت بیٹیاں ہی کرتی ہیں تو اس صورت میں کیا بیٹیوں کا حصہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو وہ یہ سوال اس میں رکھتے ہیں تو اس میں جدید تعلیم یافتہ علماء پھر اس میں تفصیل سے وہ کرتے ہیں کہ جی پہلی بات اس کا فیصلہ دلن نہیں کرنا ہے اور یہ وہ دلن یا ان کے پیرنٹس وہ کرتے ہوتے ہیں جس وقت وہ شادی کی ایک نگوسیشن کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ کہتے ہیں ہاں جی اتنا مہر آپ دیں تو اس کے لئے کوئی تھرٹی ٹو روپیز کے دین میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اچھا یہ روایت میں وہ کہتے ہوتے ہیں یہ جی جو شہرہ ہی مہر ہے بتیسو روپی چھے آنا یہ جو کہتے ہیں تو یہ کیا تھا تو یہ اور انزیب آلمگیر کی جب حکومت تھی ان کے حکومت یہ سیکسٹین ففٹی ایٹ سیونٹین زیرو سیون میں اور ان کے عدالت میں جب مقدمے آئے تھے کہ جس میں کوئی حق مہر تیہ نہیں ہوئی تھی تو اس میں انہوں نے یہ ایک تیہ کیا تھا کہ جناب منیمم تھرٹی ٹو روپیز چھے آنا ہونا چاہیے اور یہ اس زمانے میں یہ جو تھرٹی ٹو روپیز ہے کتنی بڑی رقم تھی آج کل کے لاکھوں روپی کے برابر آئی ہے یعنی اس کو ہسٹوریکلی میں نے جب پڑھا کیورنگزے بالمگیر کا انتقال سیونٹین زیرو سیون میں وہا تو اس کے بعد پھر انگریزوں کی حکومت آئی تو اس زمانے کے جو بریٹش پاؤنڈ ہے وہ اور انڈین روپیز برابر ہوتے تھے اس زمانے تو اس ساب سے پھر آپ سوچ لیجئے کہ تھرٹی ٹو پاؤنڈ اگر آج کل کے آپ سوچ لیجئے تو پھر تو ریزنیبل ہے اور یہ بھی تب کیس میں کہ جب حق مہر تیہ نہ ہوئی ہو شادی ہو گئی اور تب مقدمہ آ جائے عدالت میں تو تب جا کے عدالت کو نے وہ تیہ کیا تھا اس زمانے میں جو کہ ایک بڑی رقم تھی کہ منمم ہی تینے تو لازمی ہوگا اس سے زیادہ ہو تو وہ پھر وہ اس شہر کے پھر معاملہ اچھا وراثت میں وسیعت کے دلائل کو دیکھئے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابو امامہ بحلی رضی اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت الودا کے سال ہفتے خطبہ میں فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے اب وارث کے لئے کوئی وسیعت نہ دیں یعنی یہ وہ یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا قرآن مجید میں کہ جناب آپ کے بچوں کو کتنا حصہ ملے گا آپ کے پیرنٹس اگر زندہ ہیں ان کا حصہ کیا ہے آپ کی بیگم یا آپ کے شوہر جو بھی ہیں ان کا پورا کیا ہے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے اب وہ بتا دیا فارمولا تو مزید وسیعت نہ دیں تو اس سے پھر جو روایتی علماء وہ کہتے ہیں کہ جناب اب ان کے لئے کوئی اور وسیعت نہیں دی جا سکتی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو پھر جدید تعلیم یافتہ علماء وہ کہتے ہیں کہ جناب اس حدیث میں جو حجت ال ودا میں ارشاد فرمایا تھا تو یہ عمومی معاملات میں کہ عمومی آلت میں ملے گا لیکن ایک کوئی ایکسپشنل کیس اگر آ جائے تو پھر وسیعت دے سکتے ہیں مثلا یہ کیسی ہو سکتا کہ ایک بیٹی کی شادی نہیں ہوئی والدہ ان کی خدمت ہی کرتی رہی ہے اور باقی تمام بیٹے بزنس کرتے رہے ہیں دیگر بیٹیاں جو ہیں وہ شادی شدہ ہیں تو اس ایک بیٹی کے لئے تو پھر وسیعت کر سکتے ہیں پیرنٹس یعنی یہ اصل میں وہ عمومی کیس نہیں ہے کہ جس کا اس حدیث میں حکم ہے یہ کیس اب فر اگزمپل کے طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بیٹی یا ایک بیٹے کی شادی نہیں ہوئی اس کی ابھی ایڈوکیشن نہیں ہوئی جبکہ باقی سارے بیٹے بیٹیاں سب سیٹل ہیں سب کا بزنس ہو چکا جابز کر رہے ہیں بیٹیاں شادی شدہ ہیں تو وہ تو سیٹل ہے نا تو ایک بیٹا یا ایک بیٹی رہ گیا ہے تو اگر اس کے لئے وسیعت کر لیں تو اس کے لئے یہ اجازت ہے اس کا اس حدیث میں کوئی منع نہیں کیا گیا جو وسیعت پہ جو منع کیا گیا ہے وہ صرف اسی کیس میں ہے کہ جو نارمل حالات میں ہوتا ہے تو جنب یہ وراثت کا پوری جو اعتراضات تھے تو اس کا جواب میں نے ارز کر دیا اب آئیے دوسرے کیس کو لیتے دیت کو دیت یہ ہوتا نہ کہ جرمانہ ہوتا ہے کہ ایک شخص پہ غلطی سے دوسرا قتل ہو جائے یہ وہی عمومن ایکسیڈنٹ میں ہوتے ہیں یہ واقعات ہے سے تو اس میں مذہب بیزار حضرات پہ یہی اعتراض کرتے ہیں کہ جنب یہ جو مولوی حضرات ہیں یہ تو اکثریت کا نقطہ نظر یہ کہتے ہیں کہ مرد کی دیت سو اونٹ ہے عورت کی دیت پچاس اونٹ ہے تو یہ فرق کیوں ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو انسان برابر ہے تو اس کا ایکول کیوں نہیں تو اس کی وضاحت کو پھر جو جدید تعلیم یافتہ علماء ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جنب برابر ہے تو اس کی پھر وہ ریزن بیان کرتے ہیں کہ یہ تو ایک خاص کیس ہوا تھا کہ کلیل گروہ کا نقطہ نظر ہے وہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورتیں ان کا دیت برابر ہی ہونی چاہیے اچھا یہ دیت ایکوہ کرتی ہے ڈیسین کے اتنی ایک پینلٹی کے طور پر راب دیں اچھا وہ کیوں دیتے ہیں قتل کہ ایک آدمی جو آپ کی غلطی سے قتل ہو گئے ہیں فات ہو گئے ہیں تو اب ان کی فیملی کو تو مسئلے ہوں گئے تو ان کو فائنینچلی چلو کچھ ہیلپ کے طور پر راب دیں یہ دے دیں ایک اور کلیل گروہ کا نظر یہ ہے کہ بھی اسلام نے سرے سے دیت مقرر ہی نہیں ہوئی اور حکومت اس زمن میں حالات کے مناسب دیت خود مقرر کر سکتی ہے وہ اس لیے کہ دیت کے لیے قرآن مجید میں جو حکم آیا وہاں پہ اس میں مارفہ جیسے کہتے ہیں جس اب انگلیش میں پروپر ناؤن کہتے ہیں اس کے بارے میں نہیں کہا گیا بلکہ اس میں نقرہ یعنی کومن ناؤن کے استعمال میں کیا گیا تو کومن ناؤن جہاں پہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی دیت کو بلکل کنفرم نہیں ہے یہ بلکل وہی اگزیمپل ہے اس سے ہم یہ کلیئر کر لیتے ہیں کہ یہ پروپر ناؤن اور کومن ناؤن کے اگزیمپل سے یہ ایک چیز ہمیں کونسپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ جیسے پروپر ناؤن میں جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب this is the book اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کوئی خاص کتاب ہے جس کی آپ بات کر دیں یہ آپ کا ایک special یہ special طریقے سے ایک پروپر ناؤن آیا ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خاص کتاب کو آپ ہو سکتا ہے آپ کوئی پکڑ کے رکھی ہو تو آپ نے کہو کہ یہ کتاب دو مجھے یا یہ بک دے دیں یا کوئی اور اگر وہ کہیں کہ یہ کپڑے مجھے دیں آپ تو ایک خاص کپڑے کی بات ہو رہی ہوتی اور ایک آپ کا common noun وہ ہوتا ہے کہ جس میں یہ کوئی تین ہی ہوتا کہ کون سا بات ہو رہی ہے کس کی بات ہو رہی ہے مثال کے طرح پہ کہتے ہیں please give me a book میں ایک کتاب پینٹ آپ مانگ رہے تو دیکھئے قرآن مجید میں جو حکم آیا اس کو پڑھ لیں تو اس کا حکم سورة نساء میں ہی ہے فرمایا وَمَكَانَا لِمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِنَ اَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاءً وَمَنْ قَطَلَ مُؤْمِنًا خَطَان فَتَحْرِيرُ رَقَبَتِم مُؤْمِنَتِين وَدِيَتُم مُسَلَّمَتُم إِلَىٰ اَهْلِهِ إِلَّا اَنْ يَسَّدَّقُ کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے ہاں اگر غلطی سے ایسا ہو جائے تو ہو سکتا ہے بات ہے جس نے کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دیا تو لازم ہے کہ وہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے اور جو بھی تیشدہ دیت ہو وہ اس مقتول کے وارثوں کو ادا کرے سواء اس کے کہ وہ خود ہی معاف کر دیں تو وہ ٹھیک ہے وہ ان کی مرضی پریشار نہیں آپ ڈال سکتے یعنی اب اس میں دیکھئے یہ عربی میں لفظ اس کے لئے کیا آیا وَدِيَتُن دیَتُن دیَتُن تو یہ کومن ناؤن ہے یعنی جس میں کوئی تیہ ہے نہیں اللہ تعالی نے کر دیا کہ یہ اتنا فرمولہ ہے وہ دیں اتنی اماؤنٹ دیں بلکہ یہ بتایا کہ ایک تو غلام آپ ادا کریں اور پھر دیت بھی آپ ادا کریں کہ جو وارث ہیں اس کے مقتول کے اس کی فیملی کو آپ دیں اتنی اماؤنٹ اب کتنی دیں تو اس کے لئے پھر یہی جو سکولرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے لئے پھر ہر ملک میں اپنی ایکانومی اور فائنانس کی پوزیشن کے لحاظ سے وہ ایک رسیئن لے سکتے ہیں کہ انجنب اتنی اماؤنٹ ہو یہ اب جیسے دیکھئے کہ ایکسیڈنٹ کی کیسز میں ہوتے ہیں اس کے لئے پھر دیت وہ پھر حکومت طے کرتی ہوتی ہے کہ اتنی منیمم اتنی اماؤنٹ دیں آپ اچھا غلامی تو الحمدللہ ختم ہو گئی اس وقت اللہ تعالی نے اس کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ بتایا تھا کہ یہ غلطی ہو گئی تو غلام آزاد کرو کچھ اور غلطیوں پہ بھی اللہ تعالی نے بتا دیا کہ غلام آزاد کریں اور ویسے بتایا نیت میں کہ جناب آپ نیکی آپ کی یہ کہ آپ غلام آزاد کریں اور پھر غلاموں کو آزادی یہ دی کہ جناب جو بھی آزاد ہونا چاہتا ہے تو وہ بس وہ کہہ دیں اور اس کے لئے آزادی ہو جاتی ہے اس کے لئے حکومت فنڈ دے گی دوسرے بھی دیں گے جو بھی دے دے کے ان کو آزاد کریں یہ کیا تھا تو اب وہ کیس اب اشتہات کی بات ہے تو جیسے بہت سے سکولرز کہ یہی ہے کہ بھی آج کل پھر مومن غلام جیسی حالت وہی ہو جاتی ہے کہ جیسے ایک آدمی قیدی بنا ہوا ہے تو اگر تو وہ جرم کی بنیاد پہ پھر تو اس کو نہیں آزاد کرائیں لیکن اگر غلطی سے وہ آئے میں جیل میں مثال کے طور پر وہ گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دے پائے فائننچلی پرابلمز میں رہے تو ایسے بندے کو تو آزاد کرائیں اس کے لئے آپ دیں یہ ایک ایگزیمپل تو یہ دیت کا کیس ہے دیت کے لئے ایک حدیث میں آتا ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خاتون کی دیت مرد کی دیت کا نصف ہے تب یہی سوال ہے کہ نصف کیوں ابھی یہ کوئی دین کا حکم تو اس کے لئے پھر بڑے سکولرز جو تابعین میں سے صحابہ اکرام کے سٹوڈنٹس میں سے ابن شہاب مکہول اور اتا جیسے سکولرز دیں وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آزاد مسلمان کی دیت سو اونٹ تھی اور پھر عمر عزیلہ نے شہر والوں پہ ون تاؤزن دینار یا بارہ آزار دیرم دیت مقرر فرمائی تھی یعنی منیمم اتنی ضرور دیں کیونکہ وہ اونٹوں پر دیت ادا نہ کر سکتے تھے یعنی افضار ہے کہ اب انڈسٹری پوری چینج ہو گئی تھی یعنی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے بڑے ایسٹس ہوتے تھے اونٹ تو اس کے لئے سو اونٹ کی رکھ گیا تا کیش کے لحاظ سے دیت کو تحقیہ تھا اچھا شہری خاتون کی دیت فائیو انڈر دینار یا سکس تاؤزن دیرم مقرر کی تھی یہ عمرہ دیویت انہیں کی تھی یہ وہ ہے کہ جو منیمم ہے جو دنیس سے زیادہ کوئی دینا چاہے تو دے دے لیکن دیت دیاتیوں پر آئے دو تو ان پر وہی سو اونٹ دیت مقرر کی اور دیاتی خاتون اگر وہ مقتول ہو جائے تو ان کے لئے ففٹی اونٹ دیت مقرر کی تھی انہوں نے دیاتیوں کو سونے یا چاندی میں دیت کے ادائیگی کا مقلف نہیں کیا تھا کہ لازم نہیں کیا تھا کہ یہ سونے اور چاندی میں ہی دو اونٹ میں بھی دے سکتے تھے کہ وہی سب سے بڑے ایسٹس ہوتے تھے اس کے لئے پھر جدید تعلیمی آفتہ سکالرز اس میں کہتے ہیں جنہ آپ پہلے تو یہ دیکھیں یہ حدیثی ضعیف ہے ان آثنٹک یہ حدیث ہے اس لئے اس پہ کوئی قانون نہیں بن سکتا مرد عورت میں قانون قرآن اور مجید میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ دونوں کی دیت برابر ہے قبائلی علاقوں میں مرد کی دیت ڈبل کی گئی تھی اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ فیملی کی ذمہ داری مرد پہ ہوتی تھی وہی فائنینشل پوری اپنی فیملی کو چلاتا تھا تو اس لئے اس کو ڈبل کیا گیا تھا اور وہ قبائلی روایتوں میں چلتا رہتا تھا تو عمر عدیلتوں نے اگر ان کیس کیا بھی ہو تو اسی بیس پہ ہی کہ وہ مرد پہ ہی رسپونسیبیلیٹی تھی کہ وہ اپنی فیملی کے ایکسفنسز کریں اب وہی مقتول ہوا تو چلو ان کی فیملی کو اتنی بڑی رقم ملے یہ دیئت تھے تو جب صورتحال جیسے کلچر تہذیب ایکانومی وغیرہ تبدیل ہو جائے تو پھر انسان کا بنا ہوا قانون بھی تبدیل ہو سکتا ہے یعنی عمر عدیلت انہیں بھی یہ نہیں کیا کہ یہ کوئی ایک کنفرم کوئی قرآن اور سنت کے حکم پہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے اس زمانے کا جو کلچر ہوتا تھا اس لحاظ سے انہوں نے کیا ہے تو اب وقت کے ساتھ ایکانومی کے لحاظ سے چینج ہوئے تو اس لیے ہر ملک یہ قانون تیہ کر سکتے ہیں اب مثال کے طور پر پاکستان میں جیسے ایک ٹائم میں لکھا گیا تھا کہ ایک لاکھ روپے جو ہے وہ ہوں گے بیعت کے ایکسیڈنٹ کے کیس میں اچھا پھر ایکانومی جب وہاں پہ خراب ہوئی تو انہوں نے اس کو بڑھا کے پانچ لاکھ کر دیا تو اس طرح کے یہ کیس ہوتے ہیں اور ہر کنٹری میں یہ ڈیفرنٹ ہوں گے صورتحات دیئے ان سکولرز کی یہ ہے پھر وہ مزید اس میں اپنی پوری ریزنز کو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انسانی قانون تبدیل ہو سکتا ہے یعنی پہلی مثال یہ تھی کہ دور جاہلیت اور اہد رسالت میں بیعت کے ادائیگی اونٹھوں میں کی جاتی تھی جیسے وہی بہکی کی روایت ہے بڑی تو اونٹھوں کی صورت میں دیئت کے ادائیگی ممکن ہی نہیں تھی اس پر اپنے شہر والوں کی اجازت دی کہ وہ دیئت کے ادائیگی دینار یا درم میں دیں اور دینار کیا تھا یہ سونے کے سکے تھے اور درم جو ہے وہ چاندی کے سکے ہوتے تھے تو اپنے دینار اور درم میں ادائیگی کی صورت میں دیئت کے مقدار مقرر فرمائے اس کے برقش دیہاتوں دیہاتیوں پر وہی روایت جو ہے جاری رکھا کہ جو دیئت کے ادائیگی اونٹھوں کی صورت میں دی جائے اب یہ وہی روایت ہے حالانکہ وہ پوری آفنٹک حدیث نہیں ہے لیکن چلو جو بھی انہوں نے کیا اب دوسری مثال یہ ہے کہ قرآن مجید میں قتل کے کفارے کی صورت میں غلام ازاد کرنے کا حکم ہے تو اس حکم پر عمل اب ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ اب غلامی ختم ہے تو درمہ نے یہ تجویز پیش کیا کہ اس حکم پر عمل کے لئے اب کسی مقروض کا قرض ادا کر کے اسے آزاد کروائیں یا کسی قیدی کو جرمانہ ادا کر دیا جائیں تو اب جن سکولرز نہیں کہا اب آپ اس میں خود سیصلہ کر سکتے ہیں آپ کو اگر کوئی ایسا قیدی معلوم ہے کہ جس نے کوئی جرم نہیں کیا کوئی مجرمانہ عرکتیں نہیں کی تو ایسے بندے کو ازاد کر دیں یہ ایک آدمی مقروض ہے تو اس کو ایسے دے دیں تاکہ وہ اپنا قرض ادا کرے اور جان چھوڑ جائیں ان کی اچھا تیسری مثال یہ ہے کہ دور جہلیت اور دور اسلام میں بھی یہ قائدہ تھا کہ اگر قاتل اگر مال کی کمی کے باعث دیت کے ادائیگی سے کاسر ہوتا تو اسے قاتل کے قبیلے پر تقسیم کر دیا جاتا تھا ان قبیلے کے ہر فرد سے تھوڑی تھوڑی رقم یا اونٹ مصول کر کے دیت نہ کر دی جاتی تھی ان افراد کو مجموعی طور پر آقلہ کہا جاتا تھا یہ ایک طرح سے سماجی انشورنس کا نظام تھا اس طرح سے پورے معاشرے کی افراد کو یہ زمانت حاصل تھی کہ اگر ان کا جانی نقصان ہو گیا تو انہیں دیت کی رقم بہرحال میں مل جائے گی تو یہ ایک طرح کی سمجھنے انشورنس ہی تھی کہ اچھ ٹھیک ہے اگر ایک آدمی نہیں ادا کر پاتا تو اس کے پورا قبیلہ ملا کے تو وہ پھر دیت دے دیتے تھے لیکن اب دور جدید میں جب قبیلی نظام ختم ہوا تو سوال ہوا کہ آقلہ کہاں سے آئے گا آقلہ کون ہے کہ جنہوں نے مل کے پورے اس دیت کو پے کرنا وہ لوگ ہیں تو اس وقت بعض علماء نے یہ تجویز پیش کی کہ ہر شخص کے جو عزیز و اقارب جو بھی رشتہ دار ہیں ملنے والے اور ساتھ کام کرنے والے یعنی کلیگز ہیں ان سب کو مل کے آقلہ قرار دیا جائے یعنی سارے مل کے وہ بن جائے تو وہ آقلہ بن جائیں گے کہ وہ پھر وہ آدمی دیت پے نہیں کر پا رہا تو وہ سارے مل کے کر لیں بہت سکولرز نے پھر یہ تجویز کی کہ دیت کی انشورنس کا نظام ہونا چاہیے تاکہ ایک انشورنس پولیسی کے اندر جتنے افراد ہوں انہیں ایک دوسرے کا آقلہ قرار دیا جائے پہلی تجویز پر عمل مشکل تھا کیونکہ پریکٹیکلی کلیگز سب سے تو یا رشتہ داروں سے تو نہیں نکال سکتے تھے حکومت تو اس لئے اکثر مسلم ممالک میں یہ جو دوسری تجویز ہے یہ اس پہ سعودی عرب میں میں نے دیکھا کہ یہ انشورنس پولیسی اسی طرح کی ہوئی ہے تو اس وقت حادثوں کی انشورنس کا جو نظام ہے اس میں ایک کمپنی کی انشورنس پولیسی میں موجود تمام افراد ایک دوسرے کا آقلہ قرار دیا گیا ہے تو ہوتا یہی ہے پریکٹیکلی سعودی عرب میں اگر آپ کا کوئی خدا نہ خواستہ کہ آپ نے دیکھا کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کے لئے پھر وہ انشورنس کمپنی پیمنٹ دیتی ہے اچھا اگر وہ بندہ فوت نہ ہو صرف گاڑی خراب ہوئی ہے تو تب بھی وہ انشورنس کمپنی اس کو دیتی ہے تو اس طرح کے کیس ہے تو کئی اور مسلم ممالک میں پاکستان میں بھی اس طرح کے کچھ کیس کچھ بنے ابھی ابھی وہ انشورنس بہت امپروو نہیں ہوئی مچور نہیں ہوئی لیکن ہو جائے تو یہ بھی آلہ تو یہ جناب دیت کا ایشو تھا اب ہم آخری سوال پہ آتے ہیں گوائی کے دلائل یعنی اعتراض یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خواتین کا عدالت میں گوائی جو ہے وہ آدھی ان کی حیثیت ہے یہ کیوں ہے تو یہ اعتراض ہے تو اس کے لئے صورت البقرہ کی آیت میں اصل میں بات آئی ہوئی ہے تو اسی کو پڑھ لیں تو وہیں سے اصل بات سامنے آتی ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا تدا تدا ینتم بدین یا ایوہ الذین آمنوا اذا تدا ینتم بدین الی اجل مصمن فاکتبو فليکتب بينكم قاتب بالعدل وَلَا يَعْبَ او لَا يَسْتَطِعُ اَنْ يُمِلَ حُوَ وَلَا يَسْتَطِعُ وَلَا يَسْتَطِعُ اَحْتَطِعُ کرو اور چاہیے کہ اس کو تمہارے درمیان کوئی قانونی ڈاکومنٹس جیسے وسیقہ ہے آپ کا کریڈٹ لیگل ڈاکومنٹس جیسے ہیں لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے جس شخص کو لکھنا آتاو تو اسے لکھنے سے انکار نہ کرے بلکہ جس طرح اللہ نے اسے سکھایا ہے وہ بھی دوسروں کے لئے لکھ دے اور یہ دستاویز اسے لکھوانی چاہیے جس پر حق آئید ہوتا ہے وہ لوگ اللہ اپنے رب سے ڈرے اور اس میں کوئی کمی نہ کرے پھر اگر وہ شخص جس پر حق آئید ہوتا ہے نادان اور ضعیف ہو یا لکھوانا سکتا تو اس کے ولی کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے اور تم اس پر اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں کی گواہی کرا لو لیکن اگر دو مرد نہ ہو اور ایک مرد اور دو خواتین ہو تو تمہارے پسندیدہ گواہوں میں سے تو دو خواتین اس لئے کہ اگر ایک کل جھے گی تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی یعنی یہ اصل میں حکم تو یہ آیا تھا کہ اگر آپ کوئی کریڈٹ کی کوئی ٹرانزیکشن کرنے لگے ہیں تو اس وقت سائن کروا لیا کریں پورے ڈاکومنٹ اور لیگل جب آج کل کے زمانے کا یہ ہے ڈاکومنٹ جو اس زمانے میں تو صرف کاغذ پہ ہی ہوتے تھے تو یہ اس کا حکم ہوا اور فرمایا کہ اس میں کوئی تبیلی نہ کرے کوئی بھی اور اگر ایک آدمی جو کرز دے رہا ہے تو وہ اگر مثال کے طور پر بچہ آئے یا انپر آدمی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کا کوئی ولی جو ہے صحیح طرح سے بنوا دے اس کا کوئی دوست اس کا کوئی بھائی بہن وہ اس میں کروا ایسا ہے اور فرمایا اس میں دو آدمیوں کو گواہ بھی بنائیں تاکہ اس میں جو بھی کریڈٹ آپ کریں گے تو اس میں کوئی غلطی نہ ہو کوئی مسئلہ نہ ہو اور اگر دو مرد نہ ملیں ایک ہی مرد ملا ہو تو پھر دو خواتین ہو تو کر لیں لیکن فرمایا کہ دو خواتین اس لیے فرمائی گی کہ وہ اگر ایک اگر عدالت میں معاملہ آئے تو وہ کنفیوز ہو جائیں تو دوسری یاد دلا دیں گی اصل یہ معاملہ ہوا ہے تو یہ ایک پروف کے طور پر یہ کیا گیا اچھا فقہہ نے پھر کیا یہ کہ اور بہت سے معاملات میں اچھا انہوں نے صرف یہی تک لیمٹ نہیں کی انہوں نے اس کو یہی سمجھا کہ دنیا کے تو فقہہ نے عموماً یہ سمجھا تو یہ روایت پسند فقہ وہی کہتے ہیں خواتین کی گوائی عادی ہوتی ہے اور روایت پسند فقہہ کہ ہاں ہر مقدمے میں دو خواتین کی گوائی لازمی ہے یعنی اگر کوئی اگر جرم ہوا تو تب بھی اس کے لیے دو خاتون ہو تو تب وہ گوائی پوری ہوگی برنہ نہیں ہوگی تو عموماً روایتی جو قدیم زمانے کے فقہہ کا جیسے پوائنٹ او ڈیو ہے وہ یہ راہ تو پھر وہ کہتے ہیں پھر یہ چیز بھی ملہوز رہنی چاہیے کہ شہادت دینا کوئی حقیہ انعام نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو عورتیں کہہ سکتی تھیں کہ ہمارا حق کم کر دیا گیا عدالت میں جا کر فریق مخالف کے خلاف گوائی دینا اور اس کی دشمنی مو لینا یہ بھی ایک ابتلاہ اور مصیبت ہے ان کے لیے بعض اوقات جانا پڑتا اور سفر کی صعوبتیں اٹھانی پڑتی ہیں اسلام نے سن سے نازک پر جیسے اور احسانات کی ہیں ان پر معاش اور بچوں کی کفالت کا بوجھ نہیں رکھا ہے عیام پیریڈ میں نمازوں کا مکلف نہیں کیا ہے ان پر لازم نہیں کیا گیا پھر حالت حیض یعنی وہی پیریڈ میں حمل اور رضاعت میں روزے قضا کرنے کی سہولت دی ہے یعنی حمل وہ یہ کہ جب وہ بچے کی پروسس ہو رہا ہو معاملہ اور پھر رضاعت وہ ہے کہ جب تک دودھ پلاتی رہیں تو ان پر روزے کو قضا کرنے کی اجازت دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ٹھیک ابھی اس کے بعد آپ کر لیں اسی طرح اسلام کا عورتوں پر یہ بھی احسان اور انامہ کہ اس پر شہادت ادا کرنے کا بوجھ کم سے کم رکھا ہے حدود اور قصاص کے معاملات جن کی گوائی دینے میں زیادہ خطرہ اور مشقت ہے ان میں اس کو شہادت کا بالکل مکلف نہیں کیا لازم نہیں کیا گیا اور مالی معاملات نے اس کی بوجھ کو کم کر دیا ہے کہ جو بوجھ ایک مرد پر ڈالا جاتا ہے تو وہ دو خواتین پر تقسیم کر دیا گیا تو انہوں نے یہ اس کی ایک دلیل بیان کیا لوجیکلی کہ جنب یہ وجہ ہے تو اب اس میں جو جدید تعلیم یافتہ سکولرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جنب خواتین کی گوائی عادی نہیں ہے بلکہ قرآن مجید میں صرف اس گوائی کا ذکر ہے کہ جس میں کوئی معاہدہ کیا جا رہا ہے اور اسپیشلی خاص طور پر کریڈٹ کے وقت فائنینشل معاہدہ اور وہاں پر ہے اور جرم کے معاملے میں خواتین اور مردوں کی گوائی برابر ہے انہیں اگر کوئی جرم کا کیس ہے مثال کے طور پر ایک آپ نے کوئی قتل کا کیس دیکھا ہے ایک خاتون نے دیکھا ہے تو خاتون بتائے گی تو اس کی گوائی پوری ہوگی وہ کوئی عادی نہیں ہوگی یہ اس کے لئے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف اس آیت میں قرآن مجید میں صرف جہاں پہ ایگریمنٹ ہونا ہے تو وہاں پہ گوائی کے لئے یہ کہا گیا کہ دو خواتین ہو وہاں کا ہے باقی عام معاملات کوئی ایسے کیس کے لئے پھر اس کی پوری وہ دلیل بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت 282 بنیادی طور پر اس معاملے سے بحث کرتی ہے کہ جو سوسائیٹی کے اندر دو افراد آپس میں قرض کا لین دین کریں تو اس کا کوئی دستاویز لکھ لینی چاہیے قرض ادا کرنے والا دستاویز لکھوائے جس تعلیم یافتہ فرد کو یہ دستاویز لکھنے کے لئے درخواست کرنے کی جائے تو وہ لکھنے سے انکار نہ کریں دستاویز پر دو مرد گواہ بنا لیا جائیں یہ گواہ قریبی پسندیدہ اور قابل اعتماد ہونے چاہیے اور اگر دو مرد موجود نہ ہوں تو ایک ہی مرد ہو تو پھر اس مرد کے ساتھ دو خواتین کی گواہی بھی لے لی جائیں تاکہ اگر ایک خاتون الجن میں پڑ جائیں تو دوسری اسے یاد دلا دیں یہ مقصد ہے بس پورا پھر وہ بتاتے ہیں کہ اصل وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین عام طور پر کرز کی لیندین سے دور رہتی تھی یعنی مجورٹی خواتین نہیں دیتی تھی تو جو انسان جس معاملے سے جتنا لا تعلق ہو اس خاص معاملے میں اس کے بھولنے کی انکانات اتنے ہی زیادہ ہیں مثلا ہمارے پاکستانی معاشرے میں ببرچی خانے کا کام عام طور پر خواتین سر انجام دیتی ہیں اور مرد اس سے لا تعلق ہوتے ہیں تو اگر ایک دن کے لئے کسی مرد سے سالن پکانے کا کہا جائے تو یقیناً وہ بھول جائے گا کہ نمک مسالہ ٹماٹر اور گھی کب ڈالنا ہے اور کتنی مقدار میں ڈالنا ہے تو اگر اس کے ساتھ یاد دلانے کے لئے دوسرا مرد بھی موجود ہو تو بھی دونوں دوسرے کو یاد دلا دیں گے اور چنانچہ اگر کبھی ہماری خواتین باہر جاتے وقت باورچی کھانا کسی مرد کو کہ حوالے کریں تو بہتر ہے ایک مرد کو نہ دیں دو مردوں کو دیں مثلا دو بیٹوں کو دیں کہ چلو تم یہ بنا لینا کھانا بلکل یہی معاملہ اس وقت کے لئے معاشرے میں قرض کی لیندین میں کہ اس آہت میں یہ حکم ہے تو اس لئے وہ کہتے ہیں کہ باقی اور معاملات میں خواتین اور مردوں کی گواہی برابر پھر مزید وہ تفصیل سے سکولرز یہ بات کرتے ہیں کہ چنانچہ یہ بات مناسب ہے کہ اگر ایسی کسی دستاویز پر خاتون کی شہادت کی ضرورت ہو تو ایک کے بجائے دو خواتین اس پر سائن کریں اس زمن میں دوسری بات یہ ہے کہ اسلام خواتین کو زیادہ زیادہ رخصت دینا چاہتا ہے وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ اگر ایسے معاملات میں کوئی تنازعہ کوئی لڑائی پیدا ہو جائے تو خواتین کو عدالتوں میں گسیٹا جائے اور وہ سارا سارا دن عدالتوں اور وکیلوں کی جرہ کا سامنا کرتی رہیں یہ کوئی اعزاز اور فخر کی بات تو نہیں ہے بلکہ ایک تلخ اور ناغوار ذمہ داری ہے اس لئے ایسی دستاویز ہوا بنانا چاہیے تاکہ خواتین کو ناغوار کاموں کے بوجھ سے حد تل وسے بچایا جا سکے اس آیت کی وضاحت کی زمن میں تیسرا اہم پہلو یہ ہے کہ یہ آئے صرف دستاویزی شہادت یعنی یہ دوکومنٹری ایویڈنس ہے اس سے متعلق اس کا واقعاتی شہادت یعنی جس کو آپ سرکمسٹینشل ایویڈنس کہتے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں کوئی جرم کسی سے پوچھ کر تو نہیں ہوتا ممکن ہے کہ اس وقت مہاں مرد ہوں خاتون ہوں بچے ہوں ویڈیو کیمرہ ہوں یا صرف آثاروں قرائن مثلا فنگر پرنس ہوں یا خون کے دھبے پڑے ہوئے ہوں تو لہذا کسی بھی واقعہ یا جرم سے متعلق عدالتی کاروائی میں ان سب چیزوں سے مدد لینی پڑے گی گویا حدود سے اس آیت کا کوئی تعلق نہیں چاہتے بات یہ کہ یہ آیت خواتین کو ایک غیر معمولی رائعہ دیتی ہے انصاف اور قانون کا عام طریقہ یہ کہ اگر ایک گروہ اپنے بیان میں اُلت جائے یا کچھ چیزیں بھول جائیں تو اس کی گواہی نہیت کمزور تصور کی جاتی ہے اور گواہی کے دوران میں اسے کسی اور گواہ سے مدد لینے کی اجازت نہیں ہوتی اس کے برقس اسلام نے خواتین کو رائعہ دی ہے یعنی ایک اجازت ایک آسانی بھی ہے کہ اگر وہ عدالت کے سامنے کنفیوز ہو جائیں تو وہ دوسرے دوسری گواہ سے بھی مشورہ کر سکتی ہیں خواتین کی عزت و وقار کو اسلام یقیناً بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے تو یہ وہی اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ سایت میں جو حکم دیا گیا ہے تو وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس کے لئے ہے سرکمسٹینشل ایویڈنس کے لئے نہیں ہے کہ جیسے اگر جرم ہوا کسی نے کسی کو قتل کیا یا کوئی اور واقعہ اور ہو گیا ایسا یا کوئی چھوڑ آ گیا یا کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس کے لئے کوئی پہلے سے پلیننگ تو نہیں ہوتی کہ اس کے لئے کون آدمی بیٹھے گواہ ہوں گے کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی مرد بھی ہو بچہ بھی ہو خاتون بھی ہو کیمرہ بھی لگا ہوا ہو تو اس طرح کے پورے ایویڈنس اور کچھ نہ بھی ہو تو جیسے سنگر پرنٹس ہیں وہ تو آ جاتا ہے نا ایویڈنس تو وہ کہتے ہیں یہ سارے طریقوں سے عدالت استعمال کر سکتی ہے اس کے لئے قرآن مجید میں کوئی منع نہیں ہے اور مرد اور خاتون دونوں کی گواہی برابر ہے پھر مزید ایویڈنس کے لئے یہ جدید تعلیم یافتہ سکولرز جو ہیں کچھ حدیث سے بیان کرتے ہیں جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک لڑکی مدینہ کی نواہ میں نکلی تو ایک یہودی نے اس کے سر کو دو پتھروں میں رکھ کر کچل دیا لوگ اس لڑکی کو رسول اللہ صلی اللہ پاس لائے تو اس میں ابھی زندگی کی کچھ رمک باقی تھی تو اسے رسول اللہ صلی اللہ پوچھا کہ تمہیں فلان نے قتل کیا اس نے سر ہلایا ہاں جی اب تو پوچھا تمہیں فلان نے قتل کیا اس نے سر اٹھایا کہ ہاں جی یا نہیں جو بھی اس لڑکی نے کہا تیسری مرتبہ پوچھا فلان نے قتل کیا اس نے سر کو نیچے کیا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کنفرم کیا کہ ہاں جی اس بندے نے کیا قتل تو رسول اللہ صلی اللہ نے اس قتل کو بلایا اور اس کا سر پھر اسی پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا گیا یعنی اصل میں یہ وہ خاص ٹائم تھا کہ جب دشمنی کا معاملہ تھا یہودی بھی ہو منافق بھی ہو تو یہ خواتین پہ تارگٹ کر رہے تھے تو اب جیسے لڑکی پہ ایسا حملہ ہوا تو ابھی فوت ہونے سے پہلے لڑکی نے یہ بتا دیا اب بچاری وہ بول نہیں پا رہی تھی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ نے جو جو بھی ان کو اندازہ تھا کہ یہ یہ مجرم ہوگا اس کے نام بتایا تو ایک پہ اگلی نے بتا دیا یہ ہے جس نے کیا تو پھر اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے جو بھی اس کی مقدمہ وہ کر کے اور اس کو وہی سزا دی گئی پھر ابودعوت کی ایک حدیث ہے کہ وائل بن حجر رضی اللہ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاتون نماز کے ارادہ سے گھر سے نکلی تو راستہ میں ایک مرد نے پکڑ کر اسے ریپ کیا تو اپنی ضرورت پوری کر کے وہ بھاگا تو خاتون چیخنے لگی ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا تو وہ کہنے لگی اس شخص نے میرے ساتھ اس اس طرح سے یہ کیا تو مہاجرین کا ایک گروہ وہاں سے گزر رہا تھا تو ان سے کہنے لگی اس شخص نے میرے ساتھ یہ کیا انہوں نے دوڑ کر اس شخص کو پکڑ لیا اور اس کے بارے میں اس خاتون کا یہ گمان تھا کہ اس نے ریپ کیا تو اسے پکڑ کر لائے اور خاتون نے کہا یہ ہی وہ ہے تو اسے لے رسول اللہ کو پاس آئے جب مقدمے کا فیصل ہوا تو اس شخص نے حقیقتا ریپ کیا تھا تو وہ خود کہنے لگا کہنے رسول اللہ میں نے یہ کیا پھر آپ نے اس خاتون سے پوچھا جی آپ جائیے اللہ تعالی نے آپ کو معاف کر دی آپ پھر کوئی گناہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے پھر آپ نے اس شخص کے بارے میں اچھے الفاظ کہ اس نے غلط الزام لگا تھا جس شخص نے ریپ کیا تھا اچھا اصل میں کیس یہ تھا کہ وہ جس کو سمجھ ریپ کیا تو اس نے نہیں کیا تھا بلکہ دوسرا تھا آدمی جس نے کیا تھا اور وہ اس کو گناہ یاد آگیا اور وہ اس نے آگے پھر کیا تو اس شخص نے پھر ریپ کیا تو اپنے فرمایا بھی اسے رجم کر دو اور رجم اس زمانے کا ہوتا دو پھر فرمایا اس نے جرم کا اقرار کر اور بے گناہ کو بچا کر ایسی توبہ کیا کہ اگر اہل مدینہ یہ توبہ کرتے تو ان سب کو قبول ہو جاتی انہیں اس بندے نے گناہ تو بہت بڑا جرم کیا ریپ کر لیکن اب خود اس نے بتا دیا اور اگلہ جس میں الزام لگا ہوا تھا تو اس کو بچا لیا تو اس کا مطلب ہے اس نے خود اپنے پہ رجم کو کیا برداشت اور ٹھیک ہے تو امید ہے انشاءاللہ اس کی توبہ شاید قبول کر لے گا لیکن اس دنیا میں سزا تو دی اسے تو جنب ان دونوں حدیث سے یہ ایویڈنس آتا ہے کہ اگر کوئی مجرمانہ معاملہ تو اس میں خاتون کی گوائی بھی مرد کے برابر ہے اس میں کوئی فرق نہیں تو جناب آپ جو سوال ہے بلا تکلوف آپ ایمیل کر لیجیے جزا کر لہو خیر وحسن جزا